بسم اللہ الرحمن الرحیم لان تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئی فإن اللہ به علیم چوتا سے بارا شروع ہوا جیسا کہ پہلے ارز کیا تھا کہ جب سپارا کوئی اور شروع ہوتا ہے تو مضمون تبدیل نہیں ہوتا جبکہ کوئی صورت کوئی اور شروع ہوتی ہے تو مضمون تبدیل ہو جاتا ہے پیچھے یہ تھا کہ کافر لوگوں سے جو کافر لوگ ہیں اپنے کفر کے بدلے میں اپنی نجات کے لئے اگر ملو الارد ذاہبا ولا وفتدابی سمین کے برابر سونا بھی خرچ کر لیں تو تب بھی ان کی نجات نہیں ہوگی اور لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون اور مسلمانوں کو اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر اپنی پسندیدہ چیز کوئی چھوٹی سی بھی خرچ کر لیں گے تو ان کی قبول ہو جائے گی لاکمانہ ہوتا ہے نہیں اور مدارے میں جب لفظ لن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں کسی صورت میں نہیں اب جب ہوتا لا تنال البرہ تو تم نیکی کو نہیں پاسکتے لن تنال البرہ تم نیکی کو ہرگز کسی صورت میں نہیں پاسکتے حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو اس میں حیات و صحابہ میں اور مفسرین تفاصیل کے ساتھ حیات و صحابہ ان کی زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے کتنے زیادہ اس موقع کے اوپر اپنے پسندیدہ چیزیں خرچ کی حتی کہ بہت ہی زیادہ تلحہ رضی اللہ عنہ کا ان کے کوئے کا واقعہ ہے ان کے باقعہ کا واقعہ ابھی مسجد نبی میں موجود ہے ان کو وہ بہت زیادہ پسند تھا جس کو جو چیز پسند تھی وہ چیز پسندیدہ چیز ہی انہوں نے خرچ کی ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اور جو کوئی چیز جو تم خرچ کرو گے مِنْ شَئِئِنْ مِنْ کَمَنَسْ شَئِئِنْ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خرچ کرو گے اللہ جلالہ جلالہ اس کو جاننے والے ہیں اس کا علم رکھنے والے ہیں اب یہ ہے کہ پسندیدہ چیز ہے اب کسی کو کیا پتا ہے کہ جس نے کوئی خرچ کی ہے وہ اس کی پسندیدہ ہے یا نہیں ہے اس نے اللہ کے راستے میں دے دی ہے لیکن صفات جتنی بھی ہیں یعنی آخر میں جو ایک صفت آتی ہے جیسے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِ شَئِنْ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَا قُلِ شَئِنْ قَدِيرٌ غَفُورٌ حَلِيمٌ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صفات جتنی آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پچھلے مضمون کو تقویت دیتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ پچھلے مضمون کی مکمل آشکاری کرتے ہیں اب جو کوئی بندہ خرچ کر رہا ہے تو وہ جب اس صفت کو دیکھے گا کہ اللہ جللہ جلالو تو بِكُلِّ شَئِئِ عَلِيمٌ ایک چیز کا علم رکھنے والے ہیں تو میری جو قیفیت ہے وہ پسندیدہ چیز کا خرچ کرنا ہے یا نہیں ہے